اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں the times of کشمیر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنان الٹا ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ازاد کشمیر کے وزیر تعلیم اور وزیر صحت کی حیثیت سے عدمات سر انجام دی ناظرین آج ہم سردار کمر زمان آن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ازاد کشمیر کے وزیر تعلیم اور وزیر صحت کی حیثیت سے عدمات سر انجام دی ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ نے ہمارا چینل the times of کشمیر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے ناظرین سردار کمر زمان آن انیس آگست انیس سو باون کو ازاد کشمیر کی تحصیل پنیالی اور زلہ باغ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے ابتتائی تعلیم پنیالی سے حاصل کی انہوں نے گورنمنٹ ہائی سکول باغ ازاد کشمیر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور بعد میں گورنمنٹ ڈگری کالیج زفرہ باد سے ایف ایسی اور بی اے پاس کیا اس مدت کے دوران حکومت کے ستون اپنی سخت گلی اور اپنی واضح الفاظ میں سرگرمیوں کی وجہ سے کانپ رہی تھی انہوں نے طلبہ کے حقوق کے لیے برپور جدوجہد کی اور اس سلسلے میں انہوں نے برپور کردار ادا کیا انہوں نے مارشللہ حکومت کے خلاف 1978 میں طلبہ کے حقوق کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا اور ان کی کوششوں کی وجہ سے انہیں حراست میں رکھا جہاں انہیں بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے اپنی سخت دلی کی وجہ سے ایک بڑی شہرت حاصل کی اور وہ ہمیشہ معاشرے کے غریب طبقہ کی حمایت کرتے رہے 1990 میں جناب صدار کمرزمان حان ازاد امیدوار کے طور پر منتحب ہوئے 1990 میں وہ ل اے چودہ باغ سے ازاد امیدوار کے طور پر منتحب ہوئے اور انہوں نے پپلز پارٹی حکومت کے اتحادی کی حیثیت سے وزیر تعلیم کی ذمہ داری سمحا لے 1991 میں وہ پھر ہلکہ ل اے پندرہ سے ازاد امیدوار منتحب ہوئے بعد ازاں دسمبر 1992 میں لوگوں کے حقوق کی ہاتھیں انہیں حراست میں رکھا گیا اور لگ بگ دو ماہ نظر بند رہے انہوں نے 1993 میں پاکستان پپلز پارٹی ازاد کشمیر کے نائب صدر اور چیرمن سوشل ایکشن پروگرام کی حیثیت سے اپنے فرائز سر انجام دیئے 1996 میں وہ ایک بار پھر پاکستان پپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتحب ہوئے وزیر تعلیم اور وزیر خزانہ کا چارج سنبھال لیا 27 نومبر 2002 کو اے جے کے احتساب بیورو نے انہیں بد انوانی کے الزامات کی تحت گرفتار کیا 2006 میں ایک بار پھر وہ عام انتحابات میں منتحب ہوئے اور وہ ازاد کشمیر اسمبلی میں قائد حضب احتلاف اور بعد میں وزیر صحت سینئر وزیر کے طور پر منتحب ہوئے اور انہوں نے قائم مقام وزیر آزم کی حیثیت سے یہ تقریب بھی انجام دی وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے ازاد جمہو اور کشمیر کے لیے ایڈوکیشن پیکج متعارف کروایا جس کے لیے متعدد سکول اور کالیج قائم اپ کریٹ اور بے روزگار لوگوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ملازمتیں تشکیل دی گئے اور اسی طرح وزیر صحت کی حیثیت سے انہوں نے ازاد جمہو اور کشمیر کے غریب لوگوں کے لیے بھی ہیلت پیکج فراہم کیا اور ان کی امدہ کارکردگی کی وجہ سے زبردست شہرت حاصل کی وہ ازاد کشمیر اسمبلی ایم ایل اے کے رکن تھے وہ پپلز پارٹی کے ازاد جمہو کشمیر کے نائب صدر کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں اور پارٹی کے لیے انتحابی مہم کے قائم مقام ممبر اور پپلز پارٹی اے جے کے کے پارلیمانی بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے